لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی رابع چلو میرے ساتھ ایک یہ ہے کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھئی بھی رہا ایک کام ہے طرح میرے اس کام کے لیے تھوڑے دیر کے لیے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زبینوں آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ ہے کہ مخاتب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے عدب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے بات آئے گی لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسْوَاتِ النَّبِيِ وَلَا تَجْحَرُوْ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَتَعْبَالُكُمْ تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَّلَّلُ لَمِنْكُمْ لِوَادَ اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہیں کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ دی رہا ہے کھسک جائے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ ایک مہم دلپیش ہے اب انہوں نے سمجھ میں آگیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لئے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یتسللون مینکم جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازہ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْ رَهِ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں اَن تُسِیبَهُمْ فِتْنَةُ ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے